نمسکار دوستو میں ڈوکٹر سونو کماراج آپ کو بتانے والا ہوں ڈیکسورین سیرپ کے بارے میں اس کے یوج اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں آئیے بات کر لیتے ہیں ڈیکسورین سیرپ کے بارے میں ڈیکسورین سیرپ جو ہوتا ہے دوستو ایمل میں آپ کو کسی بھی میڈیکل اسٹور پر آسانی سے مل سکتا ہے اس میں سال جو ہوتا ہے وہ ہیمیٹونک سیرپ اور فائرن فولیک ایسنڈر ویٹامین ٹویل پایا جاتا ہے اور اس کی پرائز ہوتی ہے ایک سو انسٹ روپے اور اس کے ایکسپیری ڈیٹ ہے تین دوہزار تیہیس آپ جب بھی کسی سیرپ یا ٹیبلیٹ کا یوج کرے تو ایکسپیری ڈیٹ جرور چیک کر لینی چاہیے کیونکہ اگر ہم ایکسپیری سیرپ ہو یا ٹیبلیٹ ہو اگر اس کا یوج کر لیتے ہیں تو اس کا رییکشن ہو سکتا ہے اور ہمیں اس سے نقصان ہو سکتا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ سیر کریں آپ کو کسی بھی میڈیسن کے بارے میں جانکاری چاہیے تو ہمیں کمنٹس بوکس میں بتائیں یہ دیکھیں ڈیکسوریل شرب جو ہوتا ہے اس پرکار آتا ہے جو کی کنچ کی بوتل میں آتا ہے اور اس کا ٹوٹنے کا زیادہ در رہتا ہے اسی لئے سافدھانی سے ہمیں اس کا یوج کرنا چاہیے ڈیکسوریل شرب جو ہوتا ہے یہ طاقت کے لئے اس کا اپیوک کیا جاتا ہے جیسے کی آئرن کی کمی ہو آئرن کی کمی کے لئے سب سے اچھا صرف ہے کیونکہ اسے آئرن ٹونک بولا جاتا ہے اس میں فولک ایسیڈ انڈ بیٹامین بی ٹویل بھی پایا جاتا ہے اس کا یوج جو کیا جاتا وہ کیا جاتا ہے جیسے آئرن کی کمی ہو کمجوری ہو چکر آتا ہو یا بھوک نہیں لگتی ہو اس کا اس میں بھی یوج کیا جاتا ہے اور اس کی ٹوج ہوتی ہے ددہ سیمل سبح سام کھانے کے ترند بعد لینا چاہیے کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پہلے اسے ہم پی لیتے ہیں اور کھانا بعد میں کھاتے ہیں تو اس سے ہمیں نقصان ہو جاتا ہے جیسے کی چکر آنا گھوراٹ ہونا یا الٹی بھی ہو سکتی ہے اس کا یوج پراغنسی میں بھی کیا جاتا ہے جس کسی مہیلہ کے پیٹ میں بچہ ہو یا اس کے لیے سب سے اچھا صرف ہے کیونکہ جب مہیلہ پینگلٹ ہوتی ہے تو آئرن کی کمی آنے لگتی ہے یا اس کے لیے بہت اچھا صرف ہے اور بھوک نہیں لگتی ہے پیٹ میں گیس سی بننے لگتی ہے یا اس کے لیے بھی بہت اپیوگ یہ ہے اس کی دو جو پراغنسی کو دینی چاہیے وہ دینی چاہیے پانچ پانچ ایمل سبح سام کھانے کے ترند بعد اور اپنے ڈوکٹر کی صلاح سے اس کا اپیوگ کرے اس کے سائیڈ ایفیکٹ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جیسے کی چکر آنا گھبرات ہونا یا جی مچلانا یا الٹی آنا بھی اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اگر یہ سب آپ کو ہو تو اس کی دو ج کم کر سکتے ہیں کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے جیسے کی آپ اس کی دو جیادہ لے لیتے ہیں تو یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ سیئر کریں